جہاں سے آپ آسمانوں پر پہنچے وہاں سے خریشتوں کے پروں پر دوسرا تیسرا چوتھا ساتھیں آسمان تک پہنچے پھر ساتھیں آسمان سے صدرہ تک جبیل کے بازو اور پھر جبیل رکھ گئے صدرہ پر تو آگے رف 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 یہ سواریاں لیتی ہیں یہ حضور کا پروٹوکول جبکہ رفتار نبو بک جہنے وہ اس سے کئی زیادہ براغ کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی وہاں اس کا قدم ہے اتنا براغ میرے آقا جب گزر گئے تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلاح پڑھ رہا ہے سلاح کے ایک معنی نماز بھی اور ایک معنی درود بھی تو کھڑے ہو کر درود پڑھ رہا ہے اب جب حضور پہنچے نا مزید اقصہ پر موسیٰ ازم پہلے ہوئے تو نبوت کی رفتار اور یہ جبریل کو اگر صدرہ سے زمین پر آنا ہو تو کبیدے لگتی ہے سمجھانے کے لیے لمحہ بھی نہیں نہیں مطلب سمجھانے کے لیے کہ جبریل کو بھئی یسوہ اسلام کو ان کے بھاگے جب کوئے میں ڈالا تو اس سے پہلے کہ وہ زمین اوپر آتے جبریل نے آکر پڑھ رہا ہے یہ رفتار ہے جبریل کی خرامہ خرامہ چلنا کہتے ہیں ناز و ادا کے ساتھ تو حضور کا خرامہ خرامہ چلنا کیسا ہے کہ عالی عالیت کہتے ہیں کہ شانِ خدا اللہ کی شان تو دیکھو شانِ خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام تاب و پاس حضور کا خرامہ خرامہ چلنا ایسا ہے کہ شانِ خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز پون ستہ زمین جسے حل کسی کے اڑان ہے ستہ زمین جسے حل کسی ہی کے اڑان گئے سلِ اللہ خوف نا رکھ رزازنا تُو تو ہے عبدِ مصطفی مصطفی کچھ بات ستہ نہیں آگا بھائیں دیکھیں دو کیفیت ہیں ایک خوف کی ایک رحمت اور ان دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے بلکل خوف پر بندہ گیا تو بھی بھزے گا وہ بلکل رحمت کے حاصل میں رہا یعنی خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت ہونے چاہیے جب آیاتِ عذاب پڑے قرآن میں یا واقعہ پڑے تو کام جائے جب رحمت کا ذکر آئے تو جھوم جائے یہ دو کیفیات ہوتی ہیں اس وقت رحمت کی کیفیت نہیں کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بلکہ جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے سلِ علا نبی نا سلِ علا مدی نا کچھ فرمائے جی گناہ کی حوالے سے آج میں آج اصل میں میں ایک سوا مہینے سے تقریبا میں سفر میں تھا وہ ننبا سفر تھا میرا تو اس میں بتانی ایک سونے میں یا کوئی کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے اس قدر میرا درد ہے اس پوری ٹانگ میں یہاں سے کہ میں اس میں سفر کر رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں میں برحال یہ زندگی کا حصہ ہے ٹھیک ہے آپ گواہ کریں گے انشاءاللہ کرمو آلہ حضرت کا کلام سے شروع کرتا ہوں یہ محفل ذرا اور رنکی ہے تو میں کلام بھی اسی پھوڑ یہ علماء بیٹھے ہیں اہل ذوق بیٹھے ہیں تو ایسے معاول میں عالی حضرت کلام پڑھنے کا لطف ہی ہو رہا ہے سمجھنے والے ہفتہ بیٹھے ہیں کو موسیقی